لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت پیارا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے ایک غلام ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا سیران بن سلمہ الہزلی وہ ایک دن نکلے وہ غلام تھے ان دنوں مدینہ کے چند لڑکوں کے ساتھ مل کر کھجور کے درختوں سے گری ہوئی کچھی کھجوریں اٹھانے لگے دیکھا کہ وہ اپنی جھولیوں میں یہ کچھی کھجوریں ابھی کٹی ہی کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر پڑی جیسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو سارے لڑکے بھاگ گئے اور ادھر ادھر کی تر نکل گئے تو مگر سنان بن سلمہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے ارز کیا کہ یا امیر المومنین یہ کھجوریں ہم نے درختوں سے نہیں توڑی ہیں بلکہ یہ وہ کھجوریں ہیں جو ہوا سے گری ہیں تو ہم نے انہیں اٹھا کر اپنی جھولی میں بھر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنان کی جھولی دیکھی تو فرمایا تو سچ کہتا ہے سنان نے کہا یا امیر المومنین آپ نے ان لڑکوں کو دیکھا ہے جو میرے ساتھ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں سیران نے کہا جب آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو یہ لڑکے مجھ پر دھاوا بول دیں گے اور یہ ساری کھجوریں جو میں نے اپنی مہنہ سے اکھٹی کی ہیں مجھ سے چھین کر لے جائیں گے تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑوں کیسی متوازعان حالت میں اس غلام کے ساتھ رہے اس کو پروٹیکشن دی اس کو تحفظ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلے یہاں تک کہ وہ غلام امن کی جگہ میں پہنچ گیا سبحان اللہ یہ تھے مسلمان خلیفہ خلیفہ وقت سکندر اعظم سے بڑی حکومت کا حاکم اور ایک غلام کو پروٹیکشن دے رہا ہے کھجور ککی کھجوروں جیسی جیس کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی توازو ہو تو ایسی ان کے ساری ہو تو ایسی آجیجی ہو تو ایسی اللہ اکبر اللہ تعالی یہ آجیجی اور ان کے ساری ہمیں بھی نصیب فرمائیں یہاں تو کوئی مسجد کی چھوٹی سی مسجد کا امام بھی بن جائے نہ محلے کی مسجد کا چھوٹی سی وہ بھی معزن سے کہتا ہے کہ بھئی لوگوں سے سوال لے کے مجھے دینا ڈائرک نہ آئے میرے پاس اور یہ خلیفہ وقت ہے یہ خلیفہ وقت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو آجزی اور ان کے ساری نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اس واقعے کو طبقات ابن سعد کی جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایٹی نائن پر روایت کیا گیا ہے موسیقی